نامدہو نسلی علی رسول کریم اما واد فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم یہ سورة بخرا کی آیات ایک سو اسی تا ایک سو پیاسی اس میں وسیعت کا قانون بیان ہوگا ہے ترجمہ پہلے سنیں کتبہ علیکم اذا حضرہ حدکم الموتو کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر اذا حضرہ جبکہ حاضر ہو یعنی آ موجود ہو اہدہ کم تم میں سے کسی پر الموتو موت ان طرح کا خیرہ ان طرح کا خیرہ اگر وہ کوئی مال چھوڑ کر مر رہا ہے تو اس پر لازم کیا گیا ہے فرض کیا گیا ہے کیا الوسیعت وسیعت کرنا اب یہ لفظی ترجمہ ہو گیا بہا محابرہ ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے اگر کسی پر موت کا وقت آ جائے اور وہ مال چھوڑ رہا ہو تو اس پر اس مال کی تقسیم کے بارے میں وسیعت کرنا فرض کر دیا گیا ہے یہ اس کا با محابرہ ترجمہ ہو گیا اب اس کے بعد وسیعت کس کے حق میں ہے ان کا ذکر ہے نمبر ایک لیل والدین والدین کے لیے والاخرابینہ اور رشتداروں کے لیے بالمعروف دستور کے مطابق تو اب مزید دوبارہ اگر اس موضوع مضمون کو بیان کریں گے کیا ہوگا کہ تم میں سے جس کا موت کا وقت آئے اور وہ مال چھوڑ رہا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس مال کی تقسیم اپنے والدین اور رشتداروں میں کس طرح سے ہونی ہے اس کی وسیعت کر دیں حقان علی المتقین یہ متقین پر لازم ہے متقین کون کہ جو چاہیں کہ ہمارے بعد لوگ جھگڑوں میں نہ پڑیں جو اس سے بچنا چاہیں کہ ہمارے بعد اس جائدات کی تقسیم میں وراست کی تقسیم میں جھگڑے نہ ہو جھگڑوں میں پڑھنے سے بچنا چاہیں تو اس کے لئے کیا ہے کہ یہ وسیعت لازم ہے کہ ان کو وہ وسیعت کر جائیں تاکہ معاملہ وسیعت کے مطابق ہاں لو جائے وراست ہے مال ہے کاروبار ہے وہ وسیعت کے مطابق تقسیم ہو جائے فَمَنْ بَدَّلَهُ بَادَ مَا سَامِعَهُ فَاپَسْ مَنْ جُو بَدَّلَهُ بدل دالے اسے بَادَ مَا سَامِعَهُ یعنی کس کو بدل دالے وسیعت کو بَادَ مَا سَامِعَهُ اس کے بعد جو کچھ اس نے سنا فَإِنَّمَا إِسْمَهُ عَلَى اللَّذِينَ يُبَدَّلُونَهُ تو حق تلف وہ ٹھہریں گے حق تلفی کے مجرم وہ قرار پائیں گے کہ جنہوں نے اس کی وسیعت کو بدل دالا تو گویا وسیعت سننے کے بعد اس کو بدلنا جائز بھی نہیں ہے اور اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو وسیعت بدلنے کا بوجھ وہ اپنے سار پر لے کے جائیں گے اور خام کا کہ اس میں مارے جائیں گے اِنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِيم کیونکہ اللہ سمیعُونَ عَلِيم ہے تو معاملہ صرف تمہارا انسانوں کا آپس کا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اللہ بھی شریک ہے اللہ کا قانون ہے اللہ نے حکم فرمایا انسان نے اس کے مطابق کام کیا لیکن سننے والے نے اس کو بدل ڈالا تو اس نے تو اللہ تعالیٰ کے سارے نظام کو درم برم کر دیا تو یہ بات کتی طور پر اللہ کو قابل قبول نہیں ہے تو مت خیال کریں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا اللہ سمیعُونَ عَلِيم ہے سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے تو اس لئے اللہ سے جب واسطہ ہے تو معاملے کو سیدھا رکھیں اور اللہ کی گریفت اور پکڑ سے بچیں تو اللہ کی گریفت اور پکڑ سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے تو چاند ٹکوں کے عیوز اگر آپ نے کوئی غلطی کر لی ہے تو وہ وہ غلطی آپ کے گلے پڑ جائے گی فَمَنْ خَافَ مِمْ حُسِنْ جَانَفَنْ اَوْ اِثْمَنْ فَمَنْ پَسْ جِسَهِ خَافَ خوفو مِمْ مُوسِنْ وسیعت کرنے والے کی طرف سے جانفن او اِثْمَنْ جانفن کا معنی تو جانبداری ہوگی اور اسم کا معنی حق تلفی ہوگی کسی جانبداری اور حق تلفی کا اندیشہ ہے کسی کو تو کیا کرے فَأَسْلَحَ بَيْنَهُمْ تو وہ ان کے درمیان سلو کروا دیں فَلَا عِسْمَ عَلَيْهِ اس بات کا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور میربان ہے تو سامین محترم یہ وسیعت کا قانون ہے جو یہاں پہ بیان ہوا ہے اور حضر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے الفاظ القبیر میں اس آیت کو منسوخ تسلیم کیا ہے اور ناسخ آیت ہے اس کی آیتِ میراث وہ سرد نساء کے اندر ہے یوسی کو ملعو فی اولادکم مثل یوسی کو ملعو فی اولادکم لزاکرِ مثلو حضل انسیین یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وسیعت کرتا ہے کہ تمہاری وراست کس طرح سے تقسیم ہوگی بیٹوں میں اور بیٹیوں میں جو تقسیم ہے ایک بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا تو یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے پھر والدین کے حصے بتائیں ہیں پھر شوہر اور بیوی کے حصے بتائیں ہیں اور اس طرح سے پھر دیگر جو حقوق ہیں ان کا تعین کیا ہے تو وہاں یعنی جائدات کی تقسیم کا ذابطہ بیان کر دیا گیا تو جب تک وہ بیان نہیں ہوا وہ آیات نازل نہیں ہوئیں اس وقت تک یعنی یہ ایک ہنگامی پیریڈ تھا تو جس میں یہ بات کہی گئی کہ مرنے والا وسیعت کر جائے اور وسیعت کے مطابق وہ نافذ ہوگا اور لیکن جب کانونی وراست آ گیا تو پھر اب یہ وسیعت ضروری نہ رہی لیکن وہاں پہ بھی ہر جگہ ہر رشتہ دار کو وارث بنا کر اور اس کا حصہ متعین کرنے کے بعد جو بات کہی ہے یعنی یہ حصے ان کو پہنچیں گے کب جب نمبر ایک کرز اتار دیا جائے میت کے ذمہ جتنا ہے نمبر دو اس کی وسیعت پر عمل کیا جائے تو وسیعت پر عمل کرنے کے بعد باقی جو بچے گا وہ وہ رساہ میں تقسیم کیا جائے گا جہاں جہاں جو جو حصے متعین ہوئے ہیں ہر جگہ پہ اللہ تعالی نے یہ بات ضرور کہی ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وان تھڑ سے زیادہ وسیعت کرنا وہ غیر کانونی قرار دے دیا اور فرمایا کہ یعنی وہ رساہ کو بھی جائے اور وسیعت کرنے والا وسیعت بھی کر سکے ایک حصے میں وسیعت کر دے دو حصے جو ہیں دو تہائی وہ چلا جائے وہ رساہ کے پاس اچھا ایک اور بھی ضابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا کہ جن کے حصے جن کو جائے داد ملی ہے تو ان کو وسیعت ان کے حق میں نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے حصے متعین کر دی ہیں اللہ تعالی نے قانون میں تو ان کے حق میں پھر وسیعت نہیں ہو سکتی وسیعت ہوگی ان کے حق میں جو محروم رہ گئے ہیں تو اس پہ کچھ جذباتی قسم کے سوالات بھی ہیں لیکن اس کی تفضیر میں میں نہیں جانا چاہتا صرف اتنا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے تقسیم وراست کے لیے وسیعت لازم کی تھی لیکن پھر اس کے بعد ایک قانون وراست نازل فرما دیا اس میں بھی وسیعت کی گنجائش رکھی لیکن وراسہ کو بھی مال پہنچے وراست کا حصہ ملے اور وسیعت کرنے کے مواقع بھی ان کے پاس موجود رہے ہیں تو اس طرح سے ایک توازن قائم کر دیا گیا اللہ تعالی نے توازن قائم کر دیا ہے اور اسی پر عمل ہے چل رہا ہے بلکہ وسیعت کرنے کا تو ہمارے ہاں بہت ہی کام رواج ہے کوئی چپ کے ایسے کر جاتے ہوں تو کر جاتے ہوں ورنہ یعنی مغرب میں معاملہ ہوتا ہی وسیعت کے مطابق ہے وہ ادھر چلے گئے ہیں کہ مرنے والا اپنے مال کے بارے میں جو وسیعت کر کے جائے گا اس کا اسی کے مطابق اس کی وراست تقسیم ہوگی اچھا اب یہ تو ہو گیا نا ایک تو وسیعت کرنا لازم ٹھہرا دیا دوسرا مال اس کا حق ہو گیا کہ وہ وسیعت کر سکتا ہے اور دوسری چیز ہے جس نے سنا ہے اس دور میں اتنا لکھائی پڑھائی کرواج نہیں تھا اب تو ماشاءاللہ اسٹام پیپر کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں اور کہیں پہ سیف کر سکتے ہیں وکیلوں کو لوگ دے دیتے ہیں وہ اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں اور اب یہ جو الیکٹونکس ہیں ماشاءاللہ خیر سے اس کے اندر چیزوں کو سیف رکھا جا سکتا ہے وسیعت کی اور اس کے اندر سیف کر دی تو اس طرح سے یہ معاملات چل سکتے ہیں اچھا اب لیکن سننے والا جو ہے اس دور میں اب بھی یہ سلسلہ تو چلتا ہے کہ انسان تو انوالو ہوتا ہے مشینری چاہے کتنی طاقتوار وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہوتا ہے ہاتھ انسان کا ہوتا ہے مشینری چلانے والا دماغ کس کا ہوتا ہے وہ بھی انسان کا ہوتا ہے اور دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے بنائے تو کوئی بہت ہی زیادہ تیز ہوتے ہیں تیز ترار ہوتے ہیں اور کوئی بڑے سیدھے ساتھے ہوتے ہیں تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وسیعت سننے والے کو کہا ہے کہ جو وسیعت سنی ہے وہ منعن بیان کرے اس کے اندر تبدیلی نہ لائے کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو اگر اس نے کوئی تبدیلی کی تو پھر اللہ کی سزاز نہیں بچ سکے اور دوسری بات یہ فرمائی گنجائش بھی رکھ دی ہے کہ اگر ایک آدمی محسوس کرتا ہے کہ ہر کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی ہے اتنا اس کو اتنا ملنا چاہیے تھا نہیں ملا اور اس کو کم ملنا چاہیے تھا زیادہ مل گیا ایسا ہو سکتا ہے نا تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ ہے وسیعت کرنے والے کو قائل کرے اس بات پہ جو اس نے سمجھی ہے اس کو سمجھائے اپنی بات اور اس سے بدلوالے وسیعت کرنے والے سے بدلوالے یہ ایک گنجائش دوسری گنجائش یہ ہے کہ جو وسیعت جب نافذ ہو گئی اب اگر ایسے معاملات آ جاتے ہیں بعض وقت کہ جو فریقین ہیں ان کو کوئی سمجھتا ہے کوئی ظاہر ہے کہ بہاثر ہی سمجھ جائے گا غریب آدمی کی کس نے آواز سننی ہے چاہے وہ رشتداروں میں سے کوئی بہاثر ہو چاہے کوئی باہر سے بہاثر ہو وہ سمجھے گا کہ جو فلان کے ساتھ زیادتی ہوگی یا فلان کو زیادہ مل گیا وہ ان کو بٹھا لے اور بٹھانے کے بعد ہر ایک کے خوشی خوشی کیونکہ معاملہ اب ان کے چلا گیا اب ان کے پاس ہے تو ان کے دل کے ارادے کے ساتھ ان سے اگر کوئی مطلب اپنے جس طرح وہ سمجھتا ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس سے زیادتی نہ ہونے پائے جس کے پاس زیادہ چلا گیا یا اس کے پاس زیادہ نہ جانے پائے تو وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کروالے تو یہ اسے ہی حق حاصل ہے وسیعت بدلنے کا حق حاصل نہیں ہے لیکن سلو صفائی کے ساتھ اس میں سارے فریقین خوشدلی کے ساتھ اپنے اپنی آزاد مرضی سے اگر کوئی تبدیلی کرتے ہیں تو انہیں یہ حق حاصل ہے اس سے تبدیلی کروالے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گریفت نہیں ہے کوئی پکڑ نہیں ہے کسی کسیوں کا کوئی ناراضگی والا معاملہ نہیں ہے لیکن جب اپنی آزاد مرضی سے لوگ فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی اطراز نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کس خوبی کو کس صفت کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے میرے بندوں مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا میری اطاعت کرو میں تمہاری جھولیاں بھر دوں گا مجھے راضی کرنے کے لئے جد و جود کرو تو میں راضی ہو جاؤں گا میری ناراضگی سے بچنے کے لئے برے کاموں سے بچو تو میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا بلکہ تمہاری حفاظت کروں گا اسلام کا اللہ تو ایسا اللہ ہے کہ جو ہر وقت اپنے بندے کے ساتھ ہے تو یہاں پہ بھی یہ بات فرمائی حالانکہ مطلب نصیت بھی فرمائی اور نیک کام کر رہا ہے ایک آدمی اس کے خیال میں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا انصاف ایسے نہیں ہے ایسے ہونا چاہیے وہ سارے متعلقین کو کٹھا کر کے ان کے سامنے صورتحال رکھتا ہے سارے لوگ اس کے اوپر ریکڑی ہو جاتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی یقین دلاتا ہے کہ اللہ نیتوں کے حالوں کو دیکھتا ہے اگر آپ کی نیت خالص ہے اور آپ نے کسی کی بھلائی کے لیے یا انصاف کے قیام کے لیے کوئی عمل کیا ہے تو اللہ اسے رائے گا نہیں جانے دے گا اللہ آپ کا بھی قدردان آپ کے عمل کا بھی قدردان اور کسی قسم کی کوئی پکڑ اور گریفت بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ گریفت اور پکڑ کے بہانے نہیں ڈھونڈتا بلکہ وہ تو بخشنا چاہتا ہے معاف کرنے والی ہستی ہے چنانچہ یہ جو بات فرمائی تو اللہ بخشنا والا مہربان ہے اس کے ساتھ تمہارا باستہ ہے تعلق ہے تم اس کے بندے ہو اور اس کی رضا کے طالب رہتے ہو اور اس کی اطاعت کرتے ہو اس کی منشاہ کو پورا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہو تو پھر اللہ بھی تمہیں تمہیں معاف نہیں کرے گا تمہاری خطاؤں کو معاف فرماتے گا اور تمہاری نیکیوں کی قدر کرے گا اور اسے ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا تو رہیم رہیم کا معنی میں نے رحمت سے ہے رحمت کا معنی میں نے بتایا ہوئے لیکن بار بار بتانے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں رحمت کا مطلب ہے نشو نمع کے لیے سازگاری اللہ تعالی رہیم ہے تو وہ نشو نمع کے لیے سازگاری افراہم کرنے والا ہے اس لیے آپ جتنا بھی کوئی اچھا کام کریں گے اور اس کی مقصد جو ہے وہ اچھائی اور بھلائی ہوگا تو اللہ تعالی کی طرف سے بھی آپ تعاید پائیں گے اللہ کی تعاید آپ کو حاصل ہوگی نسرت آپ کو حاصل ہوگی اور اس میں جو خطائیں ہو جائیں گی اس کے بارے میں بھی اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے تو معافی مانگ لیں گے تو ضرور اللہ تعالی محافی کر دے گا لہذا اللہ سے ایسا ہی تعلق رکھیں جو محبت کا تعلق قربت کا تعلق وہ آپ کو اللہ کی قریب کرنے والا تعلق نہ کہ اللہ سے خوف زدہ کرنے والا تعلق اللہ نے ایسا انٹروڈیوش نہیں کروایا آپ نے آپ کو بلکہ ایک مہربان ہستی کے طور پر انٹروڈیوش کروایا اور ہر جگہ آیا ہے جگہ جگہ میں دیکھ رہے ہیں میں اس کو نمائیں بھی کر رہا ہوں کہ معافی آپ اللہ ہی سے بھانگے اور اللہ معاف کرنے والا ہے یہ جو ہمارے مذہبی رہنماؤں وہ نے وسیلے اور واسطے درمیان میں اپنے آپ کو لے آئے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے اللہ سے معافی مانگو اور ہمارے واسطے سے اللہ سے دعا مانگو تو اسلام کا اللہ ایسا نہیں ہے اسلام کا اللہ تو براہ رات سنتا ہے اور جواب دیتا ہے اور قدردان ہے اور معاف کرنے والی ہستی ہے اور آئیت وسیح ہستی ہے اس لئے ہمیں بھی بڑا وسیح ہو جانا چاہیے بڑا ہو جانا چاہیے اللہ تعالی اسلام کا اللہ اعتماد پیدا کرنے والا ہے ذات کے اندر آپ کے ذات میں اعتماد پیدا ہو یہ اسلام کے اللہ کی منشاہ ہے تاکہ آپ اپنی زندگی جییں بھرپور زندگی جییں اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وآخر دعوانان الحمدللہ ربی اللہ